آزم کا دربار وہ اسے آزم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا ہم نسبت والے ہیں نا نسبت والو شیر سکلو تم ہو ہمارے ہم ہے تمہارے تم ہو خدا کے پیارے تم ہو ہمارے ہم ہے تمہارے تم ہو خدا کے پیارے اور دربار نبی میں ہوسے آزم ٹوٹے دلوں کے سہارے تربار نبی میں ہوسے آزم ٹوٹے دلوں کے سہارے اجروں کو کر دیں گلزار اللہ اللہ کیا کہنا اجروں کو کر دیں گلزار اللہ کیا کہنا یہ بھئی ہے دس رویہ کا بدلہ لے رہا ہے غوثِ آزم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا حضرت ابو حجرہ رضی اللہ میں ہوسے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بی بی فادو زہرہ کے گھر پہ گئے ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ مجھ سے چیخو پکاروالی تقریب نہیں آتی ہا رہی ہے مجھ سے چیخو پکاروالی تقریب نہیں آتی ہا رہی ہے مجھ سے چیخو پکاروالی میرا مقصد یہ ہوتا ہے جو باب میں بول رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ پبلک کی سمجھ میں آتا ہے میرا مشن یہ لیتا ہے ایسا نہیں کہ میں آؤں مائک پہ خوب دیکھ چیخو اور چلنا ہوں اس کی بات چل جاؤں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ کیا سنگیں گے تو سادہ مجاز مالے میں بولتا ہوں جیسا ہم اس سے بولنا آتا ہے جیسی ٹوٹی پوٹی زبان اللہ نے عطا کی ہے اسی اندازن تو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے امام حسن کو گود میں دیا وہ پیار کرنے لگی امام حسن کو تو بی بی فاطمت زہرہ کہنا لگی یا رسول اللہ ابباجان آپ جب بھی کبھی گھر میں آتے تھے تو پہلے حسین کو آپ بوست دیا کرتے تھے آپ حسین کو پہلے پیار کرتے تھے اور حسین کو زیادہ پیار کرتے تھے آج آپ حسن کو زیادہ پیار کرتے تھے سبحان اللہ پہلے جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو حسین کو گود میں اٹھاتے تھے پیار کرتے تھے اس کے بعد حسن کو پیار کرتے تھے لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اتفاق ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ امام حسن کو پیار کر رہے ہیں اس بعد میں حسین کو تو حضور فرماتے ہیں فاطمت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو سبحان اللہ بے شک حق جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو فرماتے ہیں اب جان کیا مطلب فرماتے ہیں میرے آنکھا کہ میں اپنی نبوت والی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ امام حسن کی نسل سے اللہ ایک ایسے بندے کو پیدا کرے گا جس کا نام عبدالقادر جلانی ہوگا سبحان اللہ امام حسن کی نسل سے اللہ ایک ایسے بندے کو پیدا کرے گا جس کا نام عبدالقادر ہوگا ہوگا یہ گوتے پاک کی شان ہے پیتا نہیں ہوئے ابھی تخلیق نہیں ہوئی ہے مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم میراج پر تشریف لے جا رہے تھے جب حضور مسجد اقصاص رفرف میں سوار ہوئے براغ ہوئے امیہانی اپنی خوپی کے یہاں سے حضور براغ پر سوار ہوئے تو براغ خوشی کے مارے ہنچا ہو گیا حالانکہ حضور کی ہنچا تو نہیں ہو جاتا لیکن خوشی کے مارے مصررت تو شادمانی کے تسلسل میں آگا کہ آج مجھ کے حضور سوار ہوں گے اسی فراغ میں اسی مستغرق ہونے والے جملے میں وہ خوشی کے مارے ہنچا ہو گیا تو حضور نے اپنا ایک قدم مبارک اس پر رکھا اور دوسرا رکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی باتقاضہ بشریت باتقاضہ بشریت حضور کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی اتنے میں سیدنا حوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کے قدم کے نیچے اپنا کاندھا لگا دیا حضور صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کے قدم کے نیچے اپنا کاندھا لگا کر حضور کو براغ پر چڑھا دیا اور جب حضور براغ پر اوپر چڑھ گئے تو حضور نے مڑ کے دیکھا کہ کون فرمتا کس نے میرے قدم کے لیے کاندھا لگایا فرماتے ہیں حضور میں عبدالقادر آپ کا عمت یا آپ کا غلام میں عبدالقادر حضور نے فرمایا میرا قدم تمہارے کاندھے پر اور تمہارا قدم تمام بلیوں کے کاندھوں رسول اللہ دے شد حق اللہ حکم جا رسول اللہ زندہ آباد